ایفر جی آپ کے کیا حال ہیں؟ میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کوئی وجہ ہے کہ مجھے ہمیشہ پی ٹی آئی کے رپریزنٹیٹیف کے ساتھ بلاتے ہیں؟ کیونکہ حکومت میں ہی آج کل یہ لوگ ہیں حکومت ہو رہی ہے؟ یہ تو دیکھیں اب ایک اور سوال ہے لیکن ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ لوگ تو ہیں پر حکومت کا ہے آتے ہی پہلا آپ نے جو ہے راکٹ فائر کر دیا ہے مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ پاورفل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں کہ جو پاور جن کے پاس سے وہ ہوں اس لیے ہم آپ کو ہمیشہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ بلاتے ہیں آپ چاہیں گی تو میں اگلی بار چینج کر دوں گا اس کے بعد میں تو ان کے لیے کہہ رہی ہوں اپنے لیے نہیں کہہ رہی میرا خیال ہے اگلی دفعہ خود ہی سب کو چینج ہو چکا ہوگا بہت ملٹی ریمنسل قسم کا جملہ ہے اور آسان بھائی سوچ رہے ہیں میں آتے ہونے نونا ہم نسٹر بڑھنے آئے کی کہہ رہے ہیں نسٹر میں سوچ رہا ہے کہ نون لیگ کا بندہ بھی آیا تھے ہوئے نا رہے نون لیگ کا بندہ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ جو آپ لوگوں سے گری نہیں کرتا وہ نون لیگ سے گری کرتا ہے ہمیں تو یہ نہیں لگتا ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ جو جمہوریت کی اقدار سے پہلے حکومت کے جانے کی بات کرتا ہے اس طرح کی آوازیں عمومی طور پر رنٹن سائے لیے سر جمہوریت سے بھی تو آنا پڑتا ہے نا جمہوریت سے آئیں گے تو جمہوریت سے جائے گے نا نہیں مگر اس طرح تو جب نون لیگ کی حکومت تھی تب ہم یہاں بیٹھے بہت سے وار کرتے تھے نون لیگ حکومت وقت پہ ہمیشہ دانا کیٹسزم ہوتا ہے ورلڈ آور تو اس وقت کیا ہم پی ٹی آئی کے بندے تھے نہیں آپ کی بات تو نہیں کی انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ بھی یہ کرام سارے یہی کرتے تھے اس وقت بھی مگر ایک چیز میں آپ سے پوچھتا چاہوں گا بھی ریسن ٹائم سے ہم نے دیکھا کہ کچھ فنکار جو تھے وہ گئے اور وہاں جا کے میاں نواز شریف صاحب سے ملے اور ان کا ملنا جو تھا وہ تصویر فلوٹ کی سوشل میڈیا پہ مگر پھر بہت سے پی ٹی آئی کے عدداران نے اس کو لے کے ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا کہ یہ فلان بچارے بندے ہیں یہ وہ بندے ہیں اور وہ گیٹری ریمارکس تھے اور شباز گل صاحب کے تھے مجھے بڑا لگا کہ یہ بیچارے فنکار تو ملا ہے اب جا کے کوئی بھی ہو پرائم منسٹر رہے ہیں تین بار ملک کے آپ جا کے ملتے ہیں ایز این آٹس آپ ملتے ہیں مگر ان کو بیچاروں کو اس میں کیوں رگڑ دیا بھی بیچ میں یار اتنے بندے ہیں آپوں کے پاس یہ آپ کے میں بلکل ساتھ ہوں کسی کا بھی حق ہے ملنا ہر چیز سیاسی نہیں ہوتی اور گیروگیٹری ریمارکس پبلک کے لیے میرے خیال میں کسی کے خلافے نہیں دینے چاہیے اس میں there are no two opinions ہے نا اور اوپر سے especially when there are just artists I mean if someone is saying کہ جی ہمیں میاں صاحب یاد آتے that's just a thing I mean ان کی feeling ہے کوئی یہ تو نہیں ہے کہ وہ کوئی اسرائیل کے پرائم منسٹر کے بارے میں کہہ گیا کہ وہ یاد آتے ہیں تو کل کو آپ کسی کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں اور یہ tradition ایک بہت سالوں کی ہے but خیر anyway سر مجھے یہ بتائیں آپ تو سیول سروس کا ایگزام دے کے بیٹھے ہوئے تھے بہت پہلے وہ آپ نے چھوڑ کیوں دی گزارہ نہیں ہوتا تھا میرا ان بے فکوفوں میں سے تھا جس کا سلکالی نوکری میں گزارہ نہیں ہوتا ہوئے ہوئے سارے یہ کہو نا خرچہ پورا نسی ہوں گا ہم جب ہم اسے کہیں گے تو خرچہ پورا نہیں ہوتا یہ تو سیاست میں آنکھے ہو جاتا ہے وہ تو اب آیا ہو نا سیول 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 پچیس سال بیس سال پرانی بات ہے you don't look that old that compliment I must give you we handsome party ہے کیا کریں اسم party ہے اسم party ہے اسم party ہے آج کا تو پہلا ہے آج کا پہلا ہے تو کل پرسو بھی کسی نے دیا تھا نہیں نہیں very rarely نہیں مگر یہ کبھی کہتے ہیں اس طرح آپ کو لوگ کیا دیکھے آج کل مجھے صرف چپتے ہوئے سوالات کا سامنہ ہے اور جب کوئی ایسا compliment ملتا ہے it's very rare and I really appreciate so شکریہ جائے آج کا جھوکا ثابت ہوا یہ compliment تھا سامنے جیس دن پہلے دن منسٹر بران ناکیہ تھے دسے سے انہوں نے کہ میں منسٹر ہو گیا اس سے نہ رکھیں اس سے نہ رکھیں مسائل کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں کہ ناکیہ میں بتا رہا تھا ہم نے کہ منسٹر ہو گیا مطلب ہمارے یہ مسائل نا سیول سروس کے زمانے میں لکھل گئے تھے کوئی مسئلہ نہیں وہ ویسے ہی ان کے پتہ نہیں کون کون سے اب دوست کس کس جگہ پہ لگے ہوئے ہوں گے تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے سارا میرے بھی تھے دوست نے نا پھر مگر رفض جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو خیر حکومت میں ہیں اور ان کو کرٹسزم اور اپیسیشن جو بھی یہ دون چیزیں ملتی ہیں آپ تو اچھی خاصی ایکٹنگ کر رہی تھیں پہلے تو ایک آپ نے موڈلنگ کی کر لی ایکٹنگ آپ کر رہی تھیں بیچ میں آپ ایک دم یکے بد دیگر ہے میں سمجھتا ہوں کونٹروورسیز کی طرف جانا شروع ہو گئی سمہاو یہ میں نے صرف ایک عام پاکستانی کی طرح پولیٹکس میں میرے خیال سے جس کو بھی اس ملک کی فکر ہے ان کا تھوڑا نہ بہت انٹرس پولیٹکس میں ضرور ہونا چاہیے اور جب سے یہ ڈیویلپ ہوا اور اس کا میں ایک کریڈٹ عمران خان کو دیتی ہوں کیونکہ انہوں نے ہی اتنا کہہ 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 کہ مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے میں مول ٹھیک کر دوں ہم نے کہا انہوں نے ٹھیک کر دینا ہے اور بائیس سال بائیس سال بائیس سال میں نے کہا یہ تو آتے ہی پاکستان کچھ ہوں ہوں کریں گے اور ٹھیک ہو جائے گا وہ ٹیسٹ این ٹرائے پہ لگ گئے وہ تو مجھے بھی لگا دو میں بھی ٹیسٹ این ٹرائے کر کے ٹھیک کر گیا اس چیز نے آپ کو پولیٹکس کی طرف کیا انٹرس جب لیا تو پتا چلا کہ یہ تو صرف باتیں کر رہے ہیں ناتنگ ایلس اندر کوئی پروڈکٹ تو ہے ہی نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے اور ملک کا جو حال ہو گیا میں ان کو یہی بتا رہی تھی کہ جب نواز شریف صاحب تھے تو میں ان کو بھی بہت کرتی تھی کیونکہ جو بھی حکومت ہوتی آپ نے ان کے ویک پوائنٹس پوائنٹ آؤٹ کر کے اب بہتری کی طرف بات کرتے ایک بحث چلتی ہے ان کے بارے میں جب کوئی بات کرتے اتنی گانیاں پڑتی ہیں پورے پورے آپ کے فرینڈز چلنا شروع ہو جاتے ہیں مطلب یہ بھی خیال نہیں رکھنا کہ کسی کی جوان بیٹی ہے کوئی گھر میں مارڈ ہے کسی کی فیملی بھی ہے دیکھو اب مزاق میں میں ایک ویب چینل کے لیے سیٹائر کرتی ہوں میں زیادہ سے زیادہ کیا بول دیتی ہوں گی مجھے بھی پتہ ہے کہ سینسرز کیا ہے اور کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ اس کے جواب میں ایسی گند بولیں گے یہ پی ٹی آئی سے پہلے میں نے نہیں دیکھا بہت سے لوگ ہیں جو ایسے نہیں ہیں پی ٹی آئی میں بھی لیکن جتنے بھی سپوکس پرسن ہیں وہ خود اتنی غلازت بولتے ہیں آکے ٹیلیویجن کے اوپر اتنا دیر روگیٹری رمارک ہوتا ہے ایسی باتیں نہیں کر سکتا سو ہمیں اخلاقی طور پہ پیٹا ہے بہت نیچے کی ہے اسان سے تو کوئی نہیں سنی ہوں گی ایسی بات آتے ہوئے نہیں نہیں انہوں نے تو آتی بہت ہی اچھی طرح بات دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیلیوگریٹری رمارکس ٹرولنگ انٹولرنس کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے اور خواتین کے ساتھ تو تو ہم نے اپنی سوسائیٹی کو خواتین کے لیے ایسے بنانا ہے کہ وہ بھی جس طرح مرد جا رہے ہیں اسی طرح عورتوں کے لیے بلا خوف و خطر بات کریں اور ازادی اظہار رائے جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کی بڑی اہمیت ہے تو میں ان کو بالکل یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کی فلوسفی نہیں ہے اور مجھے افسوس بھی ہوئے اگر آپ کے ساتھ جی ہوئے اس میں کوئی نہ مزاق کی بات ہو سکتی ہے نہ اس میں کوئی جواوی بیان ہے سم چنگزار جس پلینلی انکسیپٹیبل اور میں فولی سپورٹ یہ دیکھیں فجی دوسری چیز پر وہ پوری طرح مان گئے ہیں لیکن عمران خان خود ہی اتنے ٹولرینٹ انسان ہے وہ عورتوں کی جب بات ہو رہی ہوتی ہے ریپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو وہ عورتوں کے لباس پہ آ جاتے ہیں جو کہ پوری دنیا میں پتا ہے کہ ریپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پاور ڈائنیمکز ہیں اور آپ جب آکے اخلاقیات کی بات پرائی منسٹر کا ہمیں اخلاقی طور پہ تعلیم دینے کا کوئی کام نہیں ہے یہ کام ہمارے گھروں میں ہوگا یہ سوسائٹی میں ہوگا یہ فلوسفرز کریں گے آپ آکے روز اخلاقیات کا ہمیں درست دینا شروع کر دیتے ہیں وہاں پہ مہنگائی سے لوگ کی مرچیں نمک گھی آٹا لوگ مر رہے ہیں اور آپ آکے یہاں پہ ہمیں اخلاقیات کے درست دی رہے ہیں آپ ہمارے پرائی منسٹر ہیں آپ ہمارا ملچ چلائیں اور ہمیں یہ مت بتائیں کہ یہ لباس پہنو گی تو مرد تمہیں چھڑیں گے اور یہ لباس نہیں پہنو گی تو مرد نہیں چھڑیں گے مردوں کو سیدھا کریں عورتوں کے لباس سے نظریں ہٹا دیں اچھا دیکھیں اگر اس پہ آپ اجازت دیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کبھی ایسی بات کی ہے نہ ان کا یہ مطلب ہے لیکن ایک بات ہمیں واضح کرنی پڑے گی کہ ہم ڈیموکریٹک ریبابلک آف پاکستان کے شہری نہیں ہیں ہم اسلامی ریبابلک آف پاکستان کے شہری ہیں یہ نام نہ تو عمران خان صاحب نے رکھا ہے نہ یہ نام آپ نے رکھا ہے نہ میں نے رکھا ہے یہ پوری عوام نے جو آپ کا آئین بنایا تھا اور ایک متفقہ طریقے سے بنایا تھا اس کے اندر ہم نے ڈیکلیئر کیا کہ یہ اسلامی ریبابلک آف پاکستان ہے پا سیکیولر قائد اعظم نے یہی کہا تھا بلکل کہا تھا تو کوئی اپنی مرضی سے کوئی لباس پہن رہے تو آپ کو مجھے ڈیکٹیٹ نہیں کریں گے نہیں میں آپ کو بلکل نہ سمجھنا ہوں کہ اور پر آپ یہ کہیں گے کہ یہ لباس ٹھیک نہیں ہے نہیں نہیں دیکھیں نہیں میں احفت آپ کو بتاتا ہوں میرا بلکل یہ کام نہیں ہے کہ اے سٹیٹ میں یہ ڈیکٹیٹ کروں کہ آپ کیا پہن رہی ہیں یا کیا نہیں پہن رہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک سٹیٹ کے کسٹوڈین ہے آپ ایک رسپانسبل پوزیشن پہ ہیں تو آپ نے یہ بلکل دیکھنا ہے کہ آپ کی سوسائیٹی کے اندر آپ باقی یہ سمجھتے ہیں لباس اس کا ریزن آپ باقی یہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ کہنا بھی نہیں چاہی گا نہیں نہیں پریفت دیکھیں مورال ویلیوز کا ڈیکٹیٹ is a separate debate آپ بات کر رہی ہیں وکٹم بلیمنگ کی میں بلکل آپ کی بات سگری کرتا ہوں نہ کبھی خان صاحب نے وکٹم بلیمنگ کی ہے نہ ہم لوگ وکٹم بلیمنگ کی ہے انہوں نے انہوں نے کہ یہ میں نے دینی پڑی یہ کسٹ بہت پریشر آیا ایسا ویمن ورسو فیوریس پیپل ہونو امران خان وہ یہ بات جانتے ہیں کہ امران خان صاحب he speaks his mind کوئی وکٹم بلیمنگ اس میں آسپیکٹ نہیں تھا لوگوں نے مسکنسٹو کیا تھا مورال ویلیوز کا دیکھن ایک اور چیز ہے وکٹم بلیمنگ کون سا پرائم منسٹر دنیا میں بولتا ہے آکے دنیا کو کہ ڈرامے مت دیکھو تلاکے ہو جائے گی کون سا پرائم منسٹر ہے میں اپنے کارفون کر لگا کہ ٹی وی بیچو دیکھیں اب وہ ان کا view تھا وہ نہیں I agree with you وہ ڈرامے نہ دیکھیں ملک چاہاں وہ ڈرامے دیکھنے بیٹھتے اپس اگر دیکھنے ہمارے ڈرامے صاحب دیکھ رہے ہیں پھر ان کو کون بتا رہے ہیں یہ ایکچھلی وہ پوائنٹ ہے کہ کون بتا رہے ہیں is the question I am sure خان صاحب is not sitting and watching نہیں مجھے تو لگ رہا وہ دیکھ رہے ہیں نہیں خان صاحب دیکھنے دیکھتے ہیں مگر یہ نہیں دیکھتے ہیں I know that کہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے اچھا میں اگر آپ کو ایک 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 بھیانیاں ہوتا ہے public discourse وہ ایک الگ چیز ہے ریالیٹی علاقہ اور میں آپ کو ایک زیمپل دیتا ہوں آج کل مہنگائی ہے آپ نے بھی زکر کیا مہنگائی کا اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی ہے لیکن آپ کی ایکانومی کے باقی تمام انڈیکیٹرز بہتر جا رہے ہیں وہ صرف آپ کوئی پتا ہے ہمیں جنی پتا دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ میرے نمبرز ہیں تو اسی کی سٹیٹ کے نمبرز کی بات اس کا ریزارٹ آئے گا تو وہ آپ کو پتا جب لے گا میں جو گروسری چھے ہزار کی کرتی تھی میں آپ کو اپنا واقعہ بتا رہی ہوں وہ اکیس ہزار کی آئی ہے چھے ہزار سے اکیس ہزار کی آئی ہے چھے ہزار سے اکیس ہزار کی آئی ہے دیکھیں آپ کو انفلیشن کو میں نے اکنالج کیا یہی سے بات سٹارٹ کی آپ دو ہزار اٹھارہ سے کمپیر کرتے ہیں آپ کے ریونیوز اٹی پرسنٹ اوپر ہیں آپ کی ایکسپورٹس اوپر ہیں یہ انڈسپیوٹڈ نمبرز کی بات کروں ایسا نہیں ہے کہ میں نے کوئی اپنے مطلب آف دا کف نمبرز دے رہا ہوں آپ کی ریمیٹنسز اوپر ہیں آپ کی گروتھ ریباؤنڈ ہوئی ہے اب ہوتا کیا ہے اگر ہم سارا ڈسکورٹس مہنگائی کے بارے میں کریں گے مہنگائی ہے اسے انکار رہی ہے تو آپ ایک سبلیمنل میسج دے رہے ہیں کہ یہ تو سارے کام ٹھیک ہو رہے ہیں چاہید یہ بھی غلط ہے اور شاید جو پچھلی پالسی تھی جس میں آپ اپنے ریزروز کو بلکل لیجل آ کے ملک دیوالیا کرنے والے ہیں تو وہ چاہید چیزیں ٹھیک تھی تو ہم نے صحیح ڈسکورٹس کی طرف بھی جانا ہے ہمیں بات سمجھنی بھی ہے تاکہ لوگوں کو یہ تو بتائیں کہ جو صحیح فیصلے ہیں مشکلیں وہ لینے پڑیں گے مہنگائی کا جواب بالکل ہے مزید کوشش بھی کر رہے ہیں کرنی چاہیے بھی ہے اور کسی قسم کی کوئی ڈسرسپیکٹ نہیں ان لوگوں کے جو مہنگائی سے سفر کر رہے ہیں لیکن ہم مہنگائی کی بات اپنی جگہ کریں گے لیکن ہمیں یہ باتیں کرنی ہے کہ جی رسپونسبل ہی اکانومی چال رہی ہے سان بھائی لیکن مہنگائی بہت ہوگی سمجھ نہیں آن دی کہ پہلے لاکھ ربائی دینا ہی تے خرچہ پورا آئندہ انہوں پانچ لاکھ بھی دیتے تو خرچہ پورا نہیں ہندہ میں بیغم نے آکھ کے پوچھا میں کہ ہن تو ہاتھی دا گوش پر کان لگی لیکن میں کار سبزی لی پہ دیتے ویر پہ یہ کٹ دیتے ویچھو صرف انہا شامنو میں سالانی نہیں دیتا میں اپنی بیوی نے پوچھا میں کہ انہا بل کادا دیتا ہے تیب بھی تو مونال داس دے کرنٹل آتا سو